ہی دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا گول اچھی ورس میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اس سی جی ڈی دوہجار تیس چوبیس کی ویکنسی کے بارے میں جو کی یواؤں کے بیچ میں کافی کنفیوزن یہاں پہ بنا ہوا ہے کیا ایج کٹ آف رہنے والی ہے کیا میں الیجیبل ہوں یا نہیں ہوں فارم بھرنے کے لیے تو سب سے بڑا کنفیوزن یواؤں کے بیچ میں دیکھنے کو مل رہا ہے کیا عمر سیمہ میں بھی چھوٹ ملنے والی ہے تو دوستو عمر سیمہ میں تو کسی پرکار کی چھوٹ یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملی جو ریلیکسیسن ایس پر گورنمنٹ رول کی انسار دیا جاتا تھا وہی دیا جا رہا ہے تو دوستو جان لیتے ہیں اس کی بیسک سی جو ڈیٹیل آج اس ویڈیو میں ہم کور کر رہے ہیں ایج کو لے کر پورے ڈیٹیل میں چان لیتے ہیں اگر آپ کو ایسے سے جڑے اپ ڈیٹس جاننے ہے پانا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لے فائنل میریٹ تک ہم آپ کے ساتھ جوڑے رہیں گے ویکنسی تک کیسے اپلائی کرنا ہے سارے پروچیس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو بات کر لیتے ہیں ایسے سے جی ڈی جنرل کی جو ایج ہے اٹھارہ سیلے کی تئیس ورد دی جاتی ہے او بی سی کی ایٹین تو ٹونڈی سکس یئر سی کی ایٹین تو ٹونڈی ایٹ یئر سید کی ایٹین تو ٹونڈی ایٹی ایٹ ہیٹ ایڈی ایڈ ایڈی ایڈ ایڈ کی ایٹین تو ٹونڈی ایئر ایڈ دی جاتی ہے اب میں آپ سبھی کو یہاں پہ clear کر دوں ایج cut of آپ کی ایک نوومبر دوہجار تئیس کاؤنٹ کی جا سکتی ہے ابھی calculate کیسے کرنا آپ eligible ہے یا نہیں ہے تو نیچے آپ اپنا جو ابھی منہ date بتا ہے ایک آٹھ دوہجار تئیس اور اوپر آپ کی جو age limit ہے وہ ڈالنی ہے اور اس میں آپ کو چیک کر لینا ہے کہ آپ 18 سے لے کے 23 کے بیچ میں بیٹھ رہے ہیں آپ کی cast wise ہے تو cast wise چیک کر لینا ہے تو یہاں پہ دو date دیکھنے کو مل رہی ہے ایک 8 1 2023 اور 1 January 2024 تو نیچے والا جو section ہے وہاں پہ آپ 1 January ڈال کے 2024 ڈالنا ہے اور اوپر جو ہے آپ اپنا جو real date of birth وہ ڈال کے calculate کر سکتے ہیں آپ کو انمان لگ جائے گا اور final جو cut off ہے وہ تو final جب notification آئے گا تبھی ہی clear ہوگا thanks for watching our video jayin jayabhad